ویہاڑی میں زراد کی صورتحال اور زری مسائل اس پروگرام میں مہمان ہیں زاہد اکبال چودری آپ مسائلی کاشکار اور ناظرین پروگرام کے میزبان شیخ خالد مسعود اور یہ ہمارے اسلامبہ سینڈر کی پیشکش آئیے دیکھتے ہیں ناظرین زرہ ویہاڑی ایک زری علاقہ ہے جس کی ستر فیصہ بادی کا داروں میں دار زراد سے وبستہ ہے یہ زرہ پورے صوبہ سین سے زیادہ کباس پیدا کر کے کارٹن کنگ ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے آج کسان ٹائم کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ویہاڑی کے مسائلی کاشکار زاہد اکبال چودری صاحب بھی موجود ہیں آئیے ناظرین ہم ان سے کچھ ذراعہ کے حوالے سے گفتو کرتے ہیں جی زاہد اکبال چودری صاحب آپ یہ بتائیے کہ ویہاڑی میں کاشکار کی کیا صورتحال ہے ویہاڑی میں تین میجر پروپس ہیں جو کاشکی جاتی ہیں جن میں کپاس ہے گندم ہے اور کچھ رکبے پر گنہ بھی کاشکیا جاتا ہے اس وقت کپاس کی فصل تیار ہے لیکن چونکہ پورے پاکستان کی طرح یہاں پہ بھی وائرس نے حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے کپاس کی فصل بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اس حوالے سے ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علاہی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے اور آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے ویہاڑی شہر کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے دوبارہ ان سے بزارش کریں گے کہ ہمارے ہاں چونکہ فصل کپاس کی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے تو آبیانہ اور مالیانہ ماف کیا جائے اور ہمارے علاقے کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے یہاں پہ جو کاشکار جنہوں نے ذریعی کرزے دینے ہیں ان کے کرزوں کی وصولی کو بھی اگلی فصل تک کے لیے موخر کیا جائیں شیخ صاحب بہت سارے کام حکومت کر رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے کام کرنے کی گنجائش بھی باقی ہے ہمارے ویہاڑی میں پچھلے دنوں چوری پرویز علی صاحب کی خصوصی ہدایت پر یہاں پہ کارٹن ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے علاقے میں ایک جدید رجحانات جو ہیں وہ ذرات میں وہ آئیں گے اسی طرح یہاں پہ کارٹن ریسرچ انسٹیوٹ بھی کام کر رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ فارمرز کو تربیت دینے والے کسی ایک ادارے کی ضرورت ہے کہ جو انہیں ذرات میں جدید جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے جدید جو اصلاحات ہیں ان سے روشناس کرائے اس کے لیے پراپر گائیڈنس کے لیے یہاں پہ ایک ادارے کی اشد ضرورت ہے مقصد یہ کہ آپ محکمہ ذرات کو ناکافی سمجھتے بھی تک شیخ صاحب محکمہ ذرات ویہاڑی میں کام کر رہا ہے لیکن اس کو مزید فعل بنانے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں گورنمنٹ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے اور مختلف دہاتوں میں بھی ذرات کے حوالے سے فارمرز کو گائیڈ کرنے کے لیے سینٹرز بنائے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پہ عملہ تعینات کرنے سے ویہاڑی میں جدید رجحانات ذرات میں وہ آئیں گے جیزا صاحب یہ بتائیے کہ ویہاڑی میں ذرات کے حوالے سے چیدہ چیدہ بسائل کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسان ٹائم کے حوالے سے آپ حکومت کو پوچھانا چاہتے ہیں ویہاڑی کے کاشسکاروں کو جو اہم مسائل درپیش ہیں ان میں سرے فہرست مارکیٹ سے میاری بیج خاد اور ذری عدویات کی عدم دستیابی ہے اس کے علاوہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی پوری طریقے سے نہیں پہنچ رہا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ زیر زمین پانی کڑوا ہے وہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں میٹھا پانی مجسر ہو اس کے علاوہ ویہاڑی زلے میں کافی حد تک دہاتوں سے شہر کو ملانے والی سڑکیں موجود ہیں لیکن اس میں مزید بہتری کی بہتری ہونی چاہیے تاکہ کسان اپنی فصلوں کو منڈی تک بہ آسانی پہچا سکیں سب سے بتائیے کہ زلہی حکومتوں نے سی سی بھی کے تحت خالوں کو پختہ کرنے کا ایک پروام رہا ہے جس سے یقینی طور پر پانی کی فرہوانی بجے گی آپ اس سلسل میں کہہ کرنا ہے زلہی حکومت زلہی حکومت کسانوں کے اشتراک سے سیٹیزن کمیونٹی بورڈ بنا کر بہت سارے مقامات پر پختہ خال تعمیر کر رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ترجیحی بنیادوں پر زلہی حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ زیادہ سیٹیزن کمیونٹی بورڈ بنوا کر دہاتوں میں پختہ خالے تعمیر کروائیں جیزا صاحب بتائیے کہ کاشت کاروں کو مسائل کی بات تو ہو گئی اب آپ کو ایسا پیغام دینا چاہئے یا ایسا طریقہ بتانا چاہئے جسے کاشت کاری میں جدت پیدا ہو سکے اور یہ زلہ دوبارہ کارٹن کنگ بھی بن جائے شیخ صاحب دنیا اس وقت سنتی ٹیکنالوجی سے چپ ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور اس وقت اگر ہم چپ ٹیکنالوجی جو اس وقت دنیا میں انٹریڈوس ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں تو جو سنتی دنیا تھی وہ بھی ہمیں پتھر کے دور کی طرح لگتی ہے اور پاکستان میں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم ابھی تک سنتی دور میں بھی پوری طریقے سے شامل نہیں ہوئے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے ملک میں زراعت میں جدید رجحانات لانے کے لیے جو ریسرچ سینٹرز قائم ہیں ان کی تحقیقات کو عام فارمر تک پہنچایا جائے اور اس کے نتیجے میں ہی یہ ممکن ہے کہ زراعت میں جدید رجحانات آئیں کسان بھائیوں کو چاہیئے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے رقبوں کی لیزر لیولنگ کروائیں تاکہ وہاں پہ پانی اچھے طریقے سے پہنچ سکے اس کے بعد محکمہ زراعت سے جو اپروو ہوئے ہیں بیچ انہیں کاشت کیا جائے اور پھر اپنی فصل کو پکانے کے لیے جو جدید تحقیق کے مطابق ذریعی عدویات ہیں یا جو طریقے ہیں انہیں استعمال میں لائے جائے جیزا صاحب صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے نئے مقامی حکومتوں کے ذریعی نظام سے جس طرح پورے ملک میں ترقی ہوئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زراعت میں بھی ذریعی حکومتوں سے ترقی ہوئی ہے؟ شیخ صاحب صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے مقامی حکومتوں کا جو نظام ملک میں رائج کیا ہے اس کی وجہ سے گراس روٹ لیول تک اختیارات کی منتقلی ہوئی ہے اور انہوں نے ذریعی حکومتوں میں کسانوں کو بھی موسر نمائندگی دی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی شعبوں میں ذریعی حکومتوں نے ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے ذراعت میں ایسا نہیں ہو سکا ضرورت اس بات کی ہے کہ ذریعی حکومتوں کو ذراعت کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر انہیں گائیڈ لائن دی جائیں اور انہیں طریقہ کار وضع کر کے دیا جائیں جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں ذریعی شعبے میں انقلاب آئے ہیں جی جو صاحب کسان ٹائم اسلام آباد کے اس پروگرام کی وساطت سے آپ کائستکاروں کو کوئی میسج دینا چاہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جس سے کائستکار جو ہے وہ فائد اٹھا سکے شیخ صاحب کسان ٹائم کی وساطت سے میں وطن عزیز کے کسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کو محنت جذبہ شوق اور لگن کے ساتھ زراعت میں جو جدید رجحانات آ رہے ہیں ان کو اپناتے ہوئے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین اسلام آباد سینٹر کے کسان ٹائم پروگرام میں بہاری سے اپنے مذبان شیخ خالد نصول صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی